بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے نہاری کھائی ہے اور روٹی کھائی ہے میرے ساتھ یہ بھائی ہیں یہ بھائی ہیں ہم تینوں نے ملکے کھایا ہے ہر نوالے پر یہ شخص رو رہا تھا میں اس کو زبردستی کھلا رہا تھا اس نے بولا میں نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کہیں جا رہے ہیں ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی دو مہینے پہلے بی بی کو دعوت تھی خوپی نے بلایا دعوت پہ آ جاؤ لیکن سب گھر والے گئے ان کیا ولادت ہوئی تھی نہیں جا سکتے تو اب جا رہے تھے اورنگی ٹاؤن سے ان کو جانتا ہے کس جگہ سر جانی ٹاؤن انہوں نے کہا کہ ناغن پر پانی زیادہ ہوا کلندریہ راستہ پکڑا وہاں پر کنسٹریکشن کا کام ہو رہا تھا اس کے اندر ان کی بائیک گر گئی انہوں نے جیسے تیسے اپنی ڈیڑھ سال کی بچی کو بچا لیا آج چوتھا دن ہے اپنے دو مہینے کے بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں میرے پاس یہاں آئے تھے مجھے خبر ملی میں نے ان سے رابتا گیا اس دن میں ان سے رابتا گیا تھا لیکن اس دن یہ مہیت میں لگے ہوئے تھے تکفیم میں لگے ہوئے تھے آج ان کا صرف اتنا سا سوال ہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کسی کا دو مہینے کا بچہ دیکھیں میرے یہاں اپنے بیٹی کی بلادت ہوئی ہے میں جانتا ہوں انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک بیٹی تھی ان کی ڈیرے سال کی اس کو انہوں نے باہر نکال لیا تھا بی بی کی لاش نکال لی گئی گھنٹوں بعد آج چار دن سے گھوم رہے ہیں روڈوں پر خدا کے واسطے میرا بچہ کوئی ڈھونڈ کے دے دو کیا اپیل کریں گے آپ حکومت سے وزیادم پاکستان سے کیا آپ ہم سریف غریب لوگ ڈھکے کھانے کے یہی دیکھے ہیں اور کجب انہوں نے سر جہاں جا رہے ہیں وہ سب یہی دیکھے ہیں الیکشن کی تیاری میں لگے ہیں یہاں لگے ہیں وہاں لگے ہیں ہم ابھی تھوڑے دیر پہلے زفر اپاس بھائی کے پاس آئے تھے انہوں نے فون کر کے ہمیں خود بلایا اس کے بعد ابھی ان کے ساتھ بیٹ کے کھانے کھایا سر یقین مانے آج چوتہ دن ہے میں آج ان کے ساتھ بیٹ کے میں نے انہوں نے اپنے ہاتھ سے میر کو کھانا کھلائے اور اس کے بعد لاوہ سر یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ نالا کھلا کر چھوڑ دیا اسی طریقے سے سارا چوتہ دن ہے وہ بھی نالا پیگ نہیں ہو ابھی اور ہمارے انہوں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے وہ نالا بند کر دیا کہ ہمارا گناہ بند ہوگی ہے یہاں سے کوئی حادثہ نہیں ہوگا دیکھیں میں آپ کو پھر بتا ہوں ہم سے اتنی سے اپیل کر رہے ہیں ان تمام اداروں سے وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے جو کسی بھی طریقے سے اس کے بچے کی لاج جون سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نہیں دو مہینے کا بچہ کیسے ممکن اتنے بڑے تیز بہاوالے پانی کے اندر زندہ ہوگا ہم نے ایسا بہت سے بہت سے باقیات دیکھیں لیاکتا بات اللہ واقعہ بھی دیکھا تھا بچہ جو نالے میں چلا گیا اس کے بعد کئی دنوں بعد وہ کہاں سے تینٹی کے پاس سے ملا نالے کے بڑے ندی میں سے ملا نہیں معلوم اس وقت بچے کیا کنڈیشن ہوگی دو مہینے کا بچہ اتنا سا ہوتا ہے سر بچہ بلے زندہ ہو یا مردہ سر بچہ دیتے سر راتوں میں نین نہیں آتی سر نہیں ملتا سکون کس طریقے سے سوں گا کیا شگل لکھاؤں کرتے سر بچہ ہے دو مہا کا میرا لگتے جگہ دے سر اس نے بھی دنیا میں آگے دیکھ گئی کیا تھا سر صرف اپنی مہا کا دودھ پیتا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا سر دیکھیں وہ ماں بھی چلی گئی اس کو دفنا دیا ہے ابھی دفنا رہے تھے کھڑوں کے قبرستان میں فون آیا کہ بچے کی باڈی مل گئی بھاگے بھاگے گئے معلوم نہیں ملی وہ دین ہے یہ شخص اس دن سے گھوم رہا ہے کہہ رہا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے میں کیسے کھا سکتا ہوں میرے تو حلق سے کچھ نہیں اتر رہا ہم نے بھی زبرستین کو لے جا کے کھانا کھلایا ہے صرف چھوٹی سے اپیل ہے حکام بالا سے یا جو لوگ بھی جن کے گھروں میں اولاد ہیں وہ اس در اپنی لف میریج کی تھی فیملی والوں کی رضا مندی سے کی تھی بڑے ارمانوں سے اپنی بیوی کو لائیا تھا مستری کا کام کرتا ہے کتنے کماتے دن میں آٹھ سو نو سو روپے دن کے کماتا ہے مہینے کے سکتائی 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 سزار روپے کماتا ہے چار دن سے وہ بھی چھوڑا ہوا ہے بیوی کو دفنا چکا ہے بچے کی لاش جھونڈنے کے لئے گھوم رہا ہے اور صرف اتنی سے اپیل کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کے او دو مہینے کے بچے کی لاش درندے کھا جائیں کسی چیز کی بھیڑ چڑ جائے خدا کے واسطے ڈھونڈ دو کوئی تو اس کی مدد کر دو میرے بس میں نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے میں کیسے بتاؤں میرے پاس کوئی ایسا حالہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں تیرے بچے کی لاش کس زگا نالے میں فسی بھی ہے تیرے بچے کی لاش کس ندی میں گر گئی ہے تیرے بچے کی لاش بلی کتے لے گئے یا تیرے بچے کی لاش کیا ہوا میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے تو میں صرف اپیل کر سکتا ہوں خدا کے واسطے جن کو خدا نے دل دیا ہے درد رکھتے یا جن کے ہاتھ میں اختیار اللہ کے واسطے اس باپ کی مدد کرو مظلوم باپ ہے یقین جانے میں خود کچھ امرجنسی میں فسا ہوا تھا میں ان کے گھر جانا چاہتا تھا لیکن میں فسا ہوا تھا یہ خود آئے میرے پاس یہ انفرمیشن تھی کہ شاید بچی مل گئی لیکن آید مجھے معلوم ہے کہ آج چوتھا دن ہو گیا بچہ ملے ہی نہیں ہے خدا کے واسطے سوڈیو کو شیئر کیجئے کہ شاید کو اس کی مدد کر دے اپنا فون نمبر بتائیں اور بھائی اس کو لوگوں نے تن کیا ہوا ہے گھر پہ آ کے یوٹیوبرز نے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کیا کہنا چاہو گے بھائی تنکھرے نہ کریں بتا دو وہ بھی ہماری کوئی مدد اس طریقے سے نہیں ہوگی کچھ بچے کی کوئی تلاش جاری نہیں ہے صرف اس ٹائم پہ جو آپریشن ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا آپریشن سر دل اس بات پہ دکھا جب وہاں سے بچے کی کوئی اتلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف بغیر اجازت یہ وہ نالا بند تو نہیں کرنا تھا وہ آگے ڈھونڈیں گے اب دیکھیں بات سمجھیں بچے کی لاش پانی کے بہوں میں آگے گئی ہے جس کسی کی ذمہ داری ہے اس کو ڈھونڈنا وہ ان کا ساتھ دے دیں آپ اپنا یہ اپنا نمبر بتا رہے ہیں خکا میں بالا کے لیے تاکہ لوگ ان سے جڑیں اور ان کی مدد کر دیں نہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں نہ امداد مانگ رہے ہیں نہ نوکری مانگ رہے ہیں نہ روزگار مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری مہیتے دو جو جو لوگ مارے ہیں گھر والوں کے میں دفنا دوں مجھے سکون آ جائے اپنا نمبر بتائیں تھوڑا تیز بتائیں 0317 252 800 شاوالیس پلیز ان سے رابطہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس بچے کی باڈی ہم نے ڈونڈنی ہے ہمیں پتا یہ بچہ نہیں زندہ ہوگا جو اتنے بڑے پانی کے باہوں میں بیہ گیا نالے میں اور اب تک نہیں ملا لیکن اس کی باڈی تو ملنا انگر رائٹ ہے نا کتنے ارمانوں سے ابھی میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے بچی یہ ولادت کے اگلی فوراں بعد بھی میری میسز بولنی ہے اس کا گدہ چکے لڑکی ہے پنگ کلر کا آئے گا یہ ایسا آئے گا وہ ویسا آئے گا ان کے بھی تو ارمان تھے نا پچارہ مزدوری کر کے کتنے لات پیار سے اس نے اپنی فیملی مکمل کی آج وہ سب لوگ